میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یہ دیکھیں آج میں پھر چھوٹا سیسا دکھا رہی ہوں یہ کیلئے آپ کو میرے گاؤں کی سیر بہت پسند آ رہی ہوگی کیونکہ مجھے اپنا گاؤں بہت اچھا لگتا ہے یہاں کی ہریالی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے یہاں کی خوبصورتی انچے انچے چیڑ کے درخت اور چھوٹی چھوٹی پکڈنیاں یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیں آپ ساف ستھرا آسمان آلودگی سے پاک ہریالی چھوٹے چھوٹے دریا اور ان دریاؤں میں صاف و شفاف پانی اور یہ چھوٹے چھوٹے راستے جہاں سے عام درخت کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک درخت ہے یہ راستے ہیں اور یہ فصل یہ دیکھیں ہریالی ہی ہریالی ہر سو آپ کو ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی جس طرف آپ نظر اٹھائیں گے آپ کو کہیں بھی کوئی روکھا پہاڑ نظر نہیں آئے گا ہریالی کے درمیان جو پتھر یا وہ پہاڑی چھوٹے چھوٹے پہاڑ نظر آئیں گے وہ بلکل سفید رنگے ہوتے ہیں یہ بھی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں انچے انچے درخت یہ دیکھیں درختوں کی دمبائی دیکھیں چیر بیار بہت سے درخت جہاں صرف اسی صوبے میں پائے جاتے ہیں ہریالی دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اندازہ لگا لیں کہ سلاکی کی خوبصورتی کا عام دور افت کے لیے چھوٹی چھوٹی پکڑنڈیاں استوال کی جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورتی ہے کہ زمین میں بھی آپ کو ہریالی ہریالی نظر آئے گی جہاں سے چلتے ہوئے جب آپ جائیں گے آپ کو کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جو خوشک ہو بنجر ہو یا کچھ بھی کیونکہ یہاں بارشی بہت زیادہ ہوتی ہیں بارشوں کی وجہ سے پہاڑوں پر پکڑنڈیوں پر ہر جگہ اور یہ دیکھیں گی پتھر آپ کو نظر آئیں گے ایسے بڑے بڑے پتھر نظر آئیں گے اور وہ ہریالی کے اندر سے نکلے ہوئے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت منظر ہے بہت ہی پیارا انچے انچے درخت ان درختوں کی چھاؤں بس ایسے منظر جو ہے نا بس بندہ دیکھتا ہی دے جائے ان کو یہ دیکھیں یہ بہت پیاری جگہ ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہ انچے انچے راستے اچھے جتنی ہریالی ہے نا جب اس میں سے وہ آنے جانے کے راستے نظر آتے ہیں جو سفیت سفیت ان کا ایک اپنا ہی حسن نظر آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہاشیے کھینچیں ہیں میں راستوں کے لیے وائٹ کلر کے ہریالی کے اندر آپ نے وائٹ ہاشیے کھینچ کے راستے بنا دیئے قدرت کی سنائی کے بہترین شہاکار پہاڑوں کے اندر چھوٹی سی وادی یہ دیکھیں آسمان کا کلر دیکھیں بادل آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس وجہ سے اس کی ہریالی کا بس اس کی وجہ سے زیادہ ہریالی ہے کہ یہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ فسر لگی بھی یہ یہ دیکھیں سائیڈوں سے یہ راستے آنے جانے کے یہ رہا بہت خوبصورت یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا سین ہے یہ دیکھیں اس کو آپ بہت پسند آئے گا آپ کو یہ ایریا بھی ویڈیو میں جتنے آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے آپ یقین کریں کہ نیچرل جو ہے نا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے انچے نیچے رستے کوئی بھی آپ کو ہموار جگہ نظر نہیں آئے گی یہاں پر جتنی بھی جگہیں ساری انچی نیچی ہوں گی پتھروں کے درمیان سے گزرنا پڑے گا تو آپ ان راستوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ یہاں ٹریفک کیسے آئے گا کوئی گاڑی کیسے آئے گی تو ایک کہوں سے دوسرے کہوں تک جانے کے لیے بھی یہی راستے استعمال ہوتے ہیں یہاں کی تمام عوام جو ہے وہ پیدل چلنا پسند کرتی ہے یہ دیکھیں اندازہ لگا لیں آپ خود سے ہی نہ کوئی پکی سڑک ہے نہ کوئی پکے راستے ہیں پکے لوگ ضرور ہیں یہاں کے مخلص میمان نواز بہت خوبصورت ایریا ہے یہ جب بھی زندگی میں آپ کو موقع ملے تو انہیں داکھوں کا وزیڈ ضرور کیجئے گا آپ کو جا کر اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے کتنا خوبصورت پاکستان بنایا ہے ان کے کچھ ایریا تو دیکھنے کے قابل ہیں میں وقتاً فوقتاً آپ کو ویڈیو میں دکھاتی رہوں گی یہ دیکھیں یہ مانسرہ سے کچھ کلومیٹر آگے ہے جلو نام کا علاقہ ہے جلو کہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں کتنی ہریالی ہے کتنی خوبصورتی ہے اور سب سے بڑی بات آپ نے نوٹ کیوں گے کہ کتنی خاموشی ہے کتنا سکون ہے کوئی شور شابہ نہیں ہے یہ دیکھیں فصل تیار ہے کندوں کی اب آپ نے اندازہ لگا لیے کہ جب یہ اتنے اونچے نیچے راستے ہیں تو یہاں پانی لانے کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہو سکتا کہ نہریں بن رہی ہیں یا اس طرح کوئی کچھ پانی تو یہ ہمیشہ بارشوں کے ذریعے یہ فصل تیار ہوتی ہے اور جن دنوں بارش نہ ہو عمومن تو ہو جاتی ہے موسم کے کبھی ایسا ہو نہ ہو تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے اُبید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں اللہ حافظ